ہم اس آریجمنٹ سے سٹسپائیڈ ہے خان صاحب کے ساتھ مختلف امور پہ بات ہوئی ہے آپ کو معلوم ہے سینٹ کا الیکشن ہے کے پی کے سینٹ سے الیکشن اور اپنے کینڈیڈیٹ کے مطابق خان صاحب کے ساتھ مشاورت کرنی تھی وہ مشاورت کمپلیٹ ہو چکی ہے اور انشاءاللہ تعالی آج یا کل انشاءاللہ تعالی ہم اپنے کینڈیڈیٹ کا فارملی انناؤنسمنٹ کرلیں گے خان صاحب نے وہ نام مجھے بتائے ہیں جن کو خان صاحب نے فائنل کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے انسٹرکشن دیئے ہم کے پی کے گورنمنٹ میں ایک کمیٹی بنائیں گے اور وہ کمیٹی میں مروت صاحب بھی ہوں گے اس کمیٹی میں ہم سارے جتنے زیادتیاں ہوئی ہے اس کو تدارک کے لیے وہ کمیٹی سفارشات وضع کرے گی وہ ان لوگوں کو جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہے اس کا کیسے مدعوہ کیا جائے اس کے بارے میں بھی سفارشات ہوگی اور اگر لوگوں نے غیر قانونی کام کیا ہے تو ان لوگوں کو کیسے ہنڈل کیا جائے اس کے بارے میں اس کمیٹی کی سفارشات انشاءاللہ تعالی اس پہ ہوگی ساتھ ساتھ تئیس تاریخ کو انشاءاللہ تعالی تئیس مارچ کو پاکستان تاریخ انصاف جلسہ منعقت کرے گی وینیو کا اور ٹائمنگ کا انشاءاللہ تعالی بعد میں ہم فارمل اناؤنس کل پرسو تک انشاءاللہ تعالی کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم الیکشن کمیشن سے ایک مطالبہ کر رہے ہیں فارمل اور وہ یہ کہ جتنے کنڈیڈیٹ ہمارے جیت چکے ہیں ہم تو حکومت کے جیت کو جیت نہیں مانتے کیونکہ یہ سارے وہ ریزلٹ ہیں جو نو فروری کو آئے تھے اور پام فوٹی سیون کے بیس پہ آئے تھے نہ کہ پام فوٹی فائب پہ لیکن اس کے باوجود ایک سازش شروع ہو چکی ہے جس کے بیس پہ پاکستان تحریک انصاب کے بیٹ کینڈیڈیٹ جو جیت چکے ہیں جو آ چکے ہیں جن کے نوٹیفیکیشنیں پہلے سے ہو چکی ہے ان کینڈیڈیٹ کو ریکاؤنٹنگ کے ذریعے سے ان کے جیت کو شکس میں تبدیل کرنی کی کوشش کی جا رہی ہے وہ کینڈیڈیٹ جن کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے وہ کینڈیڈیٹ جن کی ریزل کنسالڈیٹ ہو چکے تھے وہ سارے پولنگ ایجنٹوں کے سامنے کنسالڈیٹ ہو چکے تھے جن کے پوسٹل بیلٹس کاؤنڈ ہوئے تھے جن کا الیکشن کمیشن نے نتیجہ نکال کے ان کا نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا تھا قانون کے مطابق کنسالڈیشن کے بعد ریکاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی اس کے باوجود صرف پاکستان تحریک انصاب کے بے کنڈیڈیٹ کے خلاف وہ اپلیکشن اللہ ہو رہی ہے اور کئی سارے کیسز ایسے ہیں جن کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو ریکاؤنٹنگ میں تبدیل کیا جائے جس کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں علا عدلیہ سے اور الیکشن کمیشن سے کہ اس پراسس کو روکا جائے اور اس کی طرف بڑی بدامنی پہلے گی اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ ہماری جیت کو شکس میں تبدیل کریں گے جیت کو آپ شکس میں تبدیل کریں گے تو یہ غیر عینی غیر قانونی اکنے آپ پہل آپ شروع کر رہے ہیں ہماری ان سب سے درخواست ہے کہ جو نتیجے آخص ہو چکے ہیں اس نتیجوں کو ایز اٹ از رہنے دے جو اس سے اگریوڈے وہ اپنے مطالبہ کا فورم جائے گا ساتھی ساتھ آج جو ریزر سیٹ ریلیٹڈ پشاور ہائی کورٹ کا ڈیسیجن آ چکا ہے اس پہ بھی خان صاحب سے مشاورت ہوئی ہے اور اس کو انشاءاللہ ہم بہت جلد سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے ہماری سپریم کورٹ سے درخواست ہوگی کہ اس پہ جلد لارجر بنچ بنا کے اسے جلد سے جلد پیسلہ کیا جائے تاکہ جن کا حق ہے وہ ان کو ملے کیونکہ ہم اس بات پہ قائم ہیں کہ قائین کے آرٹیکل پیپٹی ون کے مطابق کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو اس کی جیتی ہوئی سیٹ سے زیادہ ریزر سیٹیں نہیں مل سکتی یہ جو پولٹیکل پارٹی کو سیٹیں ملیں ہیں ہماری سیونٹی ایٹ سیٹیں یہ ان کی جیتے ہوئی سیٹ سے زیادہ ہے ان کو ایک قسم کی خیرات میں دی گئی ہیں ہم سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں اور ہم التماس کرتے ہیں ہم التجاہ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد جب ہماری پیٹیشن آپ کے پاس آ جائے اس پہ پیٹیشن پہ بنچ بنا کے اس کا جلد سے پیسل ہو اور ہماری سیٹیں ہمارے پاس واپس آ جائے میں ایٹ کرنا چاہوں خان صاحب کے نوٹس میں جب ہم گئے تو دو چیزیں لائی گئی تھی ایک خان صاحب کے نوٹس میں یہ بات آئی تھی کہ کیپی میں گدشتہ دو سالوں میں جن حکام نے بلخصوص پولیس اور انتظامی افساران ڈپٹی کمیشنر اور کمیشنر جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں پہ قیامت سغرا برپا کیا ہوا تھا ہمارے ورکر کو شہید کیا بہت سارے چاند ایسے ڈی پی او سامنے آئے جنہوں نے اغواب رہے تاوان کی مد میں کروڑ روپے پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں اور ان کے والدین سے لوٹے جس میں ایک ڈی پی او چار صدہ خان صاحب کے نوٹس میں آئے تھا کہ ہریپور کے ایک سابقہ ڈی پی او کو جس نے اس فیستائیتا اور جبر میں اپنا عصہ ادا کیا تھا اس کو نوازہ گیا ہے اور پی ٹی ای کے دور میں اس کو کوارٹ کی پوسٹنگ دی گئی ہے تو خان صاحب نے آج چیئرمین صاحب کی موجودگی میں ایک بات تو یہ کہی کہ آئی جی جو ہیں اس کو فیل فور اٹھائے جائے اور اس کے لیے وزیراللہ صاحب کے لیے ایک پیغام جو ہیں وہ چیئرمین صاحب کو دیا ہے ساتھ میں چیئرمین پی ٹی ای نے یہ ذمہ داری مجھے تفعیز کی ہے کہ ایک کمیٹی جو ہیں جو وزارت قانون پراسیکیوشن اور پولیس حکام کے ساتھ مل کے ہم تمام کیسز کا جائزہ لیں گے میں اس کمیٹی کو ہیٹ کروں گا اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ اگر جہاں پہ کسی افسر نے یا ظلم کیا ہے اختیرات کا ناجائز استعمال کیا ہے یا کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے یا ہمارے ورکر سے بتخوری کی ہے یا کوئی جرم انہوں نے کیا ہے اور ان کے پرچے درج نہیں ہوئے ان تمام چیزوں کو ہم ہر ذلے وائز ہم دیکھیں گے جن افسروں نے اگر جرائم کا ارتکاب کیا ہے میں ریپیٹ کرتا ہوں ہم کسی کے ساتھ انتقام کی پالیسی نہیں اپنائیں گے لیکن اگر جس افسر نے جس ڈی پیو نے ڈی آئی جی نے ڈی پی کمیشنر نے غلط تین ام پیو لگایا ہے اور عدالت نے بدنیتی کی بنیات پر کل ادم قرار دیا ہے یا پولیس نے ناجائز پرچے درج کیے یا لوگوں کو اغوا کیا یا مارہ قتل کیا ہے اور ان کے پرچے درج نہیں کیے ان تمام چیزوں کا حساب ہوگا اور اس پہ جو جو لوگ ملزم بنیں گے چاہے وہ ڈی سی و یا آئی جی و ان سب کے خلاف قانونی کا روائی ہم ریکمینڈ کریں گے اور کی پی کی حکومت جو ہے ہماری سفارشات کی روشنی میں جو بھی قانونی اقدام ہوگا اس کے مطابق اخیر میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ کسی بھی افسر کے ساتھ ہماری کوئی انتقام کی پالیسی نہیں ہے لیکن جرم کو ہم نہیں چوڑیں گے جہاں پہ انہوں نے جرم کیا ہوگا تو عدالت خود ان سے نبتے گی ہمارا کام نہیں ہوگا ہمارا کام صرف ان کی پراسیکیوشن ہوگی پراسیکیوشن ان کی ضرور ہوگی اور جتنے ناجائز بوگز لغوب یہ بنیاد مقدم انہوں نے دائر کی ہیں وزارت قانون میں ہم ان کو دیکھیں گے جہاں پہ مقدمیں واپس لینے ہوں گے ہم واپس لیں گے جہاں مقدمیں تفتیش میں ناکس ہے وہ پولیس خود بھی ڈرا کرے گی لیکن اعتصاب ضرور ہوگا ظلم جبر کا جرم کا قتل کا بتخوری کا اغواب اور احتوان کا ان تمام چیزوں کو ہم دیکھ کے اپنی سپارشات مرتب کرنے کے بعد اس کے بعد اس پہ کر روائی ہوگی ٹھیک ہے اور جو ہماری ملاقات ہوئی ہے ہم اس آرینجمنٹ سے سٹسپائیڈ ہے خان صاحب کے ساتھ مختلف امور پہ بات ہوئی ہے آپ کو معلوم ہے سینٹ کا الیکشن ہے کے پی کے کے سینٹ سے الیکشن اور اپنے کینڈیڈیٹ کے مطابق خان صاحب کے ساتھ مشاورت کرنی تھی وہ مشاورت کمپلیٹ ہو چکی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آج یا کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے کینڈیڈیٹ کا فارملی اناؤنسمنٹ کر لیں گے خان صاحب نے وہ نام مجھے بتائے ہیں جن کو خان صاحب نے فائنل کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے انسٹرکشن دیئے ہم کے پی کے گورنمنٹ میں ایک کمیٹی بنائیں گے اور وہ کمیٹی میں مروت صاحب بھی ہوں گے اس کمیٹی میں ہم سارے جتنے زیادتیاں ہوئی ہے اس کو تدارک کے لیے وہ کمیٹی سفارشات وضع کرے گی وہ ان لوگوں کو جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہے اس کا کیسے مدعوہ کیا جائے اس کے بارے میں بھی سفارشات ہوگی اور اگر لوگوں نے غیر قانونی کام کیا ہے تو ان لوگوں کو کیسے ہنڈل کیا جائے اس کے بارے میں اس کمیٹی کی سفارشات انشاءاللہ تعالی اس پہ ہوگی ساتھ ساتھ 23 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی 23 مارچ کو پاکستان تاریخ انصاف جلسہ مراکت کرے گی وینیو کا اور ٹائمنگ کا انشاءاللہ تعالی بعد میں ہم فارمل اناؤنس کل پرسو تک انشاءاللہ تعالی کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم الیکشن کمیشن سے ایک مطالبہ کر رہے ہیں فارمل اور وہ یہ کہ جتنے کنڈیڈیٹ ہمارے جیت چکے ہیں ہم تو حکومت کے جیت کو جیت نہیں مانتے کیونکہ یہ سارے وہ ریزلٹ ہے جو نو فروری کو آئے تھے اور پام فوٹی سیون کے بیس پہ آئے تھے نہ کہ فام فوٹی فائب پہ لیکن اس کے باوجود ایک سازش شروع ہو چکی ہے جس کے بیس پہ پاکستان تحریک انصاب کے بیٹ کنڈیڈیٹ جو جیت چکے ہیں جو آ چکے ہیں جن کے نوٹیفیکیشنیں پہلے سے ہو چکی ہے ان کنڈیڈیٹ کو ریکاؤنٹنگ کے ذریعے سے ان کے جیت کو شکست میں تبدیل کرنی کی کوشش کی جا رہی ہے وہ کنڈیڈیٹ جن کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے وہ کنڈیڈیٹ جن کی ریزل کنسالڈیٹ ہو چکے تھے وہ سارے پولنگ ایجنٹوں کے سامنے کنسالڈیٹ ہو چکے تھے جن کے پوسٹل بیلٹس کاؤنڈ ہوئے تھے جن کا الیکشن کمیشن نے نتیجہ نکال کے ان کا نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا تھا قانون کے مطابق کنسالڈیشن کے بعد ریکاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی اس کے باوجود صرف پاکستان تحریک انصاب کے بے کنڈیڈیٹ کے خلاف وہ اپلیکشن اللہ ہو رہی ہے اور کئی سارے کیسز ایسے ہیں جن کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو ریکاؤنٹنگ میں تبدیل کیا جائے جس کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں علا عدلیہ سے اور الیکشن کمیشن سے کہ اس پراسس کو روکا جائے اور اس کی طرف بڑی بدامنی پہلے گی اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ ہماری جیت کو شکس میں تبدیل کریں گے جیت کو آپ شکس میں تبدیل کریں گے تو یہ غیر عینی غیر قانونی اکنے آپ حلاف شروع کر رہے ہیں ہماری ان سب سے درخواست ہے کہ جو نتیجے آخص ہو چکے ہیں اس نتیجوں کو ایز اٹ از رہنے دے جو اس سے اگریوڈے وہ اپنے مطالبہ کا فورم جائے گا ساتھی ساتھ آج جو ریزر سیٹ ریلیٹڈ پشاور ہائی کورٹ کا ڈیسیجن آ چکا ہے اس پہ بھی خان صاحب سے مشاورت ہوئی ہے اور اس کو انشاء اللہ تعالی ہم بہت جلد سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے ہماری سپریم کورٹ سے درخواست ہوگی کہ اس پہ جلد لارجر بنچ بنا کے اسے جلد سے جلد پیسلہ کیا جائے تاکہ جن کا حق ہے وہ ان کو ملے کیونکہ ہم اس بات پہ قائم ہیں کہ قائین کے آرٹیکل فپٹی ون کے مطابق کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو اس کی جیتی ہوئی سیٹ سے زیادہ ریزر سیٹیں نہیں مل سکتی یہ جو پولٹیکل پارٹی کو سیٹیں ملی ہیں ہماری سیونٹی ایٹ سیٹیں یہ ان کی جیتے ہوئی سیٹ سے زیادہ ہے ان کو ایک قسم کی خیرات میں دی گئی ہیں ہم سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں اور ہم التماس کرتے ہیں ہم التجاہ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد جب ہماری پیٹیشن آپ کے پاس آ جائے اس پہ پیٹیشن پہ بنچ بنا کے اس کا جلد سے پیسل ہو اور ہماری سیٹیں ہمارے پاس واپس آ جائے میں ایٹ کرنا چاہوں خان صاحب کے نوٹس میں جب ہم گئے تو دو چیزیں لائی گئی تھی ایک خان صاحب کے نوٹس میں یہ بات آئی تھی کہ کیپی میں گزشتہ دو سالوں میں جن حکام نے بلخصوص پولیس اور انتظامی افساران ڈپٹی کمیشنر اور کمیشنر جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں پہ قیامت سغرا برپا کیا ہوا تھا ہمارے ورکر کو شہید کیا بہت سارے چاند ایسے ڈی پی او سامنے آئے جنہوں نے اغواب رہے تابان کی مد میں کروڑ روپے پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں اور ان کے والدین سے لوٹے جس میں ایک ڈی پی او چار صدہ خان صاحب کے نوٹس میں آئے تھا کہ ہریپور کے ایک سابقہ ڈی پی او کو جس نے اس فیستائیتا اور جبر میں اپنا عصادہ کیا تھا تو خان صاحب نے آج چیئرمین صاحب کی موجودگی میں ایک بات تو یہ کہی کہ آئی جی جو ہیں اس کو فیل فور اٹھائے جائے اور اس کے لیے وزیراعالہ صاحب کے لیے ایک پیغام جو ہیں وہ چیئرمین صاحب کو دیا ہے ساتھ میں چیئرمین بی ٹی آئی نے یہ ذمہ داری مجھے تفعیص کی ہے کہ ایک کمیٹی جو ہیں جو وزارت قانون پراسیکیوشن اور دلے پولیس حکام کے ساتھ مل کے ہم تمام کیسز کا جائزہ لیں گے میں اس کمیٹی کو ہیٹ کروں گا اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ اگر جہاں پہ کسی افسر نے یا ظلم کیا ہے اختیرات کا ناجائز استعمال کیا ہے یا کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے یا ہمارے ورکر سے بتخوری کی ہے یا کوئی جرم انہوں نے کیا ہے اور ان کے پرچے درجہ نہیں ہوئے ان تمام چیزوں کو ہم ہر ظلے وائز ہم دیکھیں گے جن افسروں نے اگر جرائم کا ارتکاب کیا ہے میں ریپیٹ کرتا ہوں ہم کسی کے ساتھ انتقام کی پالیسی نہیں اپنائیں گے لیکن اگر جس افسر نے جس ڈی پیو نے ڈی آئی جی نے ڈی پی کمیشنر نے غلط تین ایم پیو لگایا ہے اور عدالت نے بدنیتی کی بنیاد پہ کل ادم قرار دیا ہے یا پولیس نے ناجائز پرچے درج کیے یا لوگوں کو اغوا کیا یا مارہ قتل کیا ہے اور ان کے پرچے درج نہیں کیے ان تمام چیزوں کا حساب ہوگا اور اس پہ جو جو لوگ ملزم بنیں گے چاہے وہ ڈی سیو یا آئی جیو ان سب کے خلاف قانونی کا روائی ہم ریکمینڈ کریں گے اور کی پی کی حکومت جو ہے ہماری سفارشات کی روشنی میں جو بھی قانونی اقدام ہوگا اس کے مطابق اخیر میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ کسی بھی افسر کے ساتھ ہماری کوئی انتقام کی پالیسی نہیں ہے لیکن جرم کو ہم نہیں چوڑیں گے جہاں پہ انہوں نے جرم کیا ہوگا تو عدالت خود ان سے نبتے گی ہمارا کام نہیں ہوگا ہمارا کام صرف ان کی پراسیکیوشن ہوگی پراسیکیوشن ان کی ضرور ہوگی اور جتنے ناجائز بوگز لگو یہ بنیاد مقدمہ انہوں نے دائر کی ہیں وزارت قانون میں ہم ان کو دیکھیں گے جہاں پہ مقدمے واپس لینے ہوں گے ہم واپس لیں گے جہاں مقدمے تفتیش میں ناکس ہے وہ پولیس خود بھی ڈرا کرے گی لیکن اعتصاب ضرور ہوگا ظلم جبر کا جرم کا قتل کا بتخوری کا اغواب اور احتوان کا ان تمام چیزوں کو ہم دیکھ کے اپنی سپارشات مرتب کرنے کے بعد اس کے بعد اس پر کا روائی ہوگی ٹھیک ہے اور جو ہماری ملاقات ہوئی ہے ہم اس آرینجمنٹ سے سٹسپائیڈ ہے خان صاحب کے ساتھ مختلف امور پر بات ہوئی ہے آپ کو معلوم ہے سینٹ کا الیکشن ہے کے پی کے سینٹ سے الیکشن اور اپنے کینڈیڈیڈ کے مطابق خان صاحب کے ساتھ مشاورت کرنی تھی وہ مشاورت کمپلیٹ ہو چکی ہے اور انشاءاللہ تعالی آج یا کل انشاءاللہ تعالی ہم اپنے کینڈیڈیڈیڈ کا فارملی انناؤنسمنٹ کر لیں گے خان صاحب نے وہ نام مجھے بتائے ہیں جن کو خان صاحب نے فائنل کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے انسٹرکشن دیئے ہم کے پی کے گورنمنٹ میں ایک کمیٹی بنائیں گے اور وہ کمیٹی میں مروت صاحب بھی ہوں گے اس کمیٹی میں